اسلام علیکم دوستو میں بنگاہ لیا میں میں عمل دے رہی ہے کہ دشمن کو اگر اس کی گھر سے نکالنا ہو یا آپ اپنا مکان رینٹ پر دی ہوئی ہے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ تو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے یا اس گھر کو خالی کروانا آپ کا مقصد ہے تو اس کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی گھر سے نکالنا ہو دشمن ہے یا کچھ ہے تو جائز جائے کرو تو پھر کرنا ٹھیک ہے ایسا کسی کو تن کرنے کے لئے تو پھر اچھا بات نہیں ہے میں اس کے پورا طریقے میں آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ جو تلسم آپ دیکھ رہا ہوں اس تلسم کو منگل ٹھیک ہے ہفتہ یا منگل کا دن پہلی ساتھ کے اندر لکھنا ہفتہ کا دن کا جو پہلا ساتھ ہوگا وہ ہوگا زہل کا ساتھ ٹھیک ہے زہل کا یہ نحس ساتھ ہوتا اسی طریقے سے منگل کا دن کا جو پہلا ساتھ ہوگا وہ ہوگا میری کا ساتھ ٹھیک ہے یہ جو ساتھ ہے عملیات کا پارٹنائنڈ ویڈیو آپ دیکھو اس کے اندر آپ کو ساتھ معلوم کرنے کا طریقہ کار مل جائے گی اس سے جب آپ کھولے گی اس کے اندر چل رہے ہوگی دن کا پہلا ساتھ کا وقت آ جائے گی یعنی کہ جب جو دن کا پہلا ساتھ کرنا پہلا صورتین ہے جیسی صورج نکل رہی ہوتی ہے نکل نہیں چکی ہوتی ہے نکل نہیں ہوتی ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے آج کیوں کہ تھنڈ کا موسم ہے تو وہ سورج تھوڑا جیٹ نکلتی ہے تو جس mentions یہ نکل رہی ہوتی ہے وہ پہلا ساتھ شروع ہو جاتی ہے نکلنے کے بعد نہیں ہوتی یہ دیکھلہ سال جس جس وقت نکل رہی ہوتی ہے حلکا سا روشن ہوتی ہے جیسے لگتی ہے نا کہ پارڑ کا پیچھے سے سورج آ رہی ہے اس طریقے سے وہ پہلا ساتھ وہاں سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے بارل آپ کو اس وہ چوگاڑیا آپ ہے جو میں پارٹ نائن ویڈیو کے اندر میں بتائیے وہ آپ پارٹ نائن ویڈیو دیکھیں دسٹرپشن ملنے کے اس کے اندر آپ کو پہلا ساتھ معلوم کرنے کا طریقہ مل لائے گی یہ زہل یا مریخ کا ساتھ معلوم کرنے کا طریقہ مل لائے گی یہ ساتھ دن میں تین سے چار بردب آئے گی تو آپ وہاں سے دیکھ کر کس کو نحس ساتھ کے اندر کرنا بارل ایک ریڈ کلر کا پیپر لے لینا آپ کافی والا کے پاس آپ کو ملے گی ریڈ کلر کا پیپر کے اوپر آپ کو ستلسم کو لکھ لینی ہے جیسی میں بلکل بنا یہ نہ بلکل ایسی لکھ لینی ہے ستلسم کا چال بھی ہے یہ چال کا حساب سے اس کو لکھنی ہوگی ہے ٹھیک ہے اور ریڈ کلر کے پیپر پر بلیک پین سے لکھنا آپ بلیک پین یا پائنٹر یا مارکر جو بھی آپ کو ملنا ہے ٹھیک ہے اور چال کے ساتھ اس نقش کو تلسم کو آپ کو بڑھنا ہوگی پہلے باکس نمبر ون کا جو ہے وہ ون میں لکھی جائے گی جو ٹو کا ہے پھر وہ ٹو میں لکھی جائے گی اس طریقے سے آپ اس کا پورا ٹوائنٹی فائیو باکس اس کے اندر آپ پورا اس کو بھڑ لینا اگر آپ چاہیں تو باکس پہلے سے آپ تیار کر کے رکھ سکتی ہے باکس تیار کر سکتی ہے صرف ٹھیک ہے یہ نہیں کہ پورا تلسم صرف باکس پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتی ہے اور تلسم آپ جو ہے وقت کے اوپر لکھ سکتی ہے ٹھیک ہے تلسم تیار ہونے کے بعد اس میں نام نہیں لکھی جائے گی ٹھیک ہے نام نہیں لکھنا تلسم تیار جب ہو جائے تو پھر آپ کیا کرنا آپ کو پنساری کا پاس سے ہنگ لے لینا ہنگ ٹھیک ہے اور لیسن ہوتی ہے جو کھانا میں ڈالی جاتی نا اس کا چھلکا کوئلہ جلا کر کے یا چولہ جلا کر کے ہنگ اور بولیسن کا چھلکا اس کا آگ کے اوپر ڈال دینا جو اس کا دھوان اٹھے اس دھوان کو اس تلسم کے اوپر لگا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اس تلسم کو آپ کو فولڈ کر لینی ہے اور فولڈ کر کے اس جگہ پہ دفن کر دینی ہے اس گھر کے اندر یا اس کی دیوار کے ساتھ یا اس کے دروازے کے پاس یا اس کا چھت پہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کر سکے اس گھر میں اس لئے نام نہیں لکھنی تو جس گھر میں آپ اس کو دفن کرے گی وہاں پہ جو وہاں کا رہا ہے یہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کے چلی جائے جائے جب وہ اس گھر کو چھوڑ کر کے چلی جائے نکل جائے تو آپ اس تلسم کو وہاں سے نکال کر کے کسی دریا یا سمندر وغیرہ کہیں پہ آپ اس کو یہ قبرستان میں کہیں دفن کر دینا تاکہ اس کا پھر اثر ختم ہو جائے کیونکہ زیادہ سی باتیں اگر رینٹ پر دی ہوئے تو پھر دوسرا آدمی کو بھی ادھر آنا پڑے گی نا اگر یہ ماں دفن رہے گی تو پھر دوسرا آپ کا آہ رینٹ والا نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ اول زوال ماہ میں کی جائے گی یعنی کہ چاند کا پندر سے تیش یہ ٹوئنٹی نائن تاریخ جو بھی لگ رہی ہے اس کا درمیان کی جائے ٹھیک ہے زوال ماہ میں اس وقت زوال ماہ چل رہی ہے ابھی ٹھیک ہے اور یہ دکان وغیرہ یہ اس بھی قسم کے کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے اس کے لئے بھی کی جا سکتی ہے یہ اس کا مکمل طریقہ کار ہے جو کرنا چاہتی کر سکتی ہے مسلم غیر مسلم دونے کر سکتی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے اسلام علیکم